مسلمانوں کو دھوکہ تک دے سکتے تھے اس لیے کہ جب کوئی بات معروف ہو جاتی ہے تو اس میں تحقیق زیادہ نہیں کی جاتے گی چنانچہ بنو رعل اور بنو زکاوان نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت معروفہ سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ستر طلبہ ستر علماء کو شہادت کے راستے پر ڈال دیا اور سب کے سب شہید ہو گئے کیا انہوں نے یہ کہ آگر کہا یا رسول اللہ ہمارے علاقہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے آپ والوہ کی جماعت بنا کر بھیج دیں وہ ہمارے آ کر کام کریں ازان قائم کریں نماز قائم کریں حلقہ قائم کریں آپ نے اپنی سنت معروفہ پر عمل کر کے بھی ستر خوردہ کی جماعت بنا کر دیں کہ اپنی سنت معروفہ پر کہ اپنی چھٹیوں کے عوقات نکال کر میدان میں اترا اور یہاں جہاں مسلمان آباد ہیں اول وحلہ میں وہاں وہاں تک پہنچنے کی کوشش تھا اللہ کا فضل ہے اور بہت بلا فضل ہے اور بہت بلا فضل ہے کہ علماء نے اپنے علم کا اور اپنے حلم کا اور اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیا اور دنیا میں بے شمار مدارس وہاں سے طلبہ کی جماعتیں بن بن کر جمعیرات جمعیرات اور چھٹیوں میں روانہ ہوتی ہیں جہاں جہاں ان جماعتوں نے کام کیا وہاں وہاں کے لوگوں کے خطور مدارس کے محتمیمین اور نظام الدین کے ذمہ داران کے نام بار بار آتے ہیں کہ طلبہ کی جماعتیں اور بھیجیں اور بھیجیں اور بھیجیں اس وقت یہ مجلس اس لیے ہے تاکہ ہم صوبے یومی میں حلقوں کے اعدیبار سے اور دیگر صوبے کے بہت سے علماء تشریف لائے ہیں تو صوبے کے اعدیبار سے ان کی کارگزاری سنے کارگزاری سنی سنائی جاتی ہے ایک تو جیسا کہ میں نے عرض کیا اس بات کو دیکھنے کے لیے کہ ہم اپنے اس عمل میں گزاری سنے وہیں ٹاکہ ہم اتون بھین موسیقی